موسیقی ساؤت فلم انڈسٹری اور بولوڈ فلموں کے مشہور کلاکار کامل حسن کے اپنے لانگ ٹائم گورفرن گوتمی تڑی مللہ سے الگ ہونے کی خبر ہے اپنے ایک بلوک کے ذریعے گوتمی تڑی مللہ نے یہ بات کہی ہے گوتمی نے اسے اپنے جیون کا سب سے بڑا صدمہ بتایا ہے انہوں نے اپنے بلوک پر لکھا میرے لئے کہنا دل توڑنے والا ہے کہ میں اور حسن اب ساتھ نہیں ہیں تیرے سال تک ایک ساتھ رہنے کے بعد یہ سب سے بڑا صدمہ پہنچانے والے فیصلے میں سے ایک ہے جو مجھے ابھی تک کی زندگی میں سننے پڑے ہیں اس دل توڑ دینے والے سچ کو سویکارنے کے لئے کافی سمیں لگا اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کینسر سے اُبھر چکی گوتمی نے کہا کہ ان کے راستے الگ ہو چکے ہیں اس سچائی کو سویکار کرنے میں انہیں کئی سال کا وقت لگے گا تین مہینے پہلے خبر آئی تھی کہ گوتمی اور کمل حاصن کے بیش فلم شاباش نائیڈو کے نرمان کے دوران گم بھیر مت بھید اُبھرے ہیں لیکن کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد ان کا رشتہ اس موڑ پر پہنچ جائے گا حالانکہ اس ماملے پر کمل حاصن کی اور سے اب تک کسی طرح کا کوئی جوابی ٹویٹ نہیں کیا گیا ہے گور طلب ہے کہ کچھ سمیں پہلے شروطی حاصن کا پتہ کی گرل فرن گوتمی سے جھگڑا ہو گیا تھا جس کے کارن اپکمنگ کومیڈی فلم شاباش نائیڈو کی شوٹنگ پرد کرنی پڑی تھی بتا دے کہ گوتمی شاباش نائیڈو فلم میں بطور کاسٹیوم ڈزائنر کا کام کر رہی تھی لیکن شروطی ان کے ڈزائن کیے گے کاسٹیومز نہیں پہننا چاہتی جب اس فلم کے سیٹ پر شروطی کو گوتمی کے ڈزائن کے کاسٹیومز پہننے کے لئے کہا گیا تو وہ بھڑک گئی اور پھر دونوں کی بیٹ جم کر جھگڑا ہوا تھا بتا دیں کہ گوتمی اور کمل حاصن دورہزار پانچ سے لیون ریلیشنشپ میں تھے فلحال ابھی کمل حاصن کے اوفیشل سٹیٹمنٹ کا انتظار ہے کہ آخر کمل حاصن اس ڈیسیجن پر کیا ایکشن لیتے ہیں موسیقی